بھارت سے آنے والی تیز ہواوں نے لاہور میں فضائیلود کے انڈکس ایک ہزار پر پہنچا دیا آئندہ اور تارید کھنٹے سموک سے شدت برقرار رہے گی موسمیاتی ماہرین نے شہریوں کو خبردار کر دیا بھارت میں فصلوں کی باقیات جلانے سے اٹھنے والا شدید ہوا پاکستان میں داخل امریکی خلائیدار ناسا کا تیز ہواوں کا مابچاری بھارتی علاقوں میں بڑے پیمانے پر فصل کے باقیات جلانے سے سموک میں شدت آئی ہے اسی پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرو چیف لاہور محمد علیہ آس جی محمد علیہ آس بتائیے گا لاہور میں آج صبح سے ہی گزشتہ رات سے ہی جو سموک کا ایک دوقہ پھر تیزی آگئی اور فضائی دلگی سے پھر گئی ہوئی یہ اس کے بارے میں بھارت میں فصلوں کی باقیات ہیں ان کو جلائے گئے جس کی وجہ سے شدید ہوا اور ہوا کا لوگ اندر پاکستان کی جنب سے اندر سے یہ دا ہوایں جو ہیں وہ دا پاکستان میں آئی ہیں اور امریکی خلائی ادار ناسا کے لئے ان کو بتا دیئے اس کے بارے میں اپنا میپ بھی جاری کرتی ہے جس میں بتایا کہ یہاں لوگ اندر ہونے کی بلد سے لاہور میں شدید دباؤ اس قسموں کا بڑھ گیا اور ان بارت سے جو تیز ہوایں آنے کے لئے سے فلائے لوگی کا جو انڈکس ہے وہ لاہور میں آج ایک ہزار کا کراس کر گیا اور آئین بار 48 گھنے تک یہ سموک کے شدت ہے وہ برقرار رہ گئی اور موسی میں وہ حاضرین نے چہرین کو خبردار کیا ہے کہ وہ ایسی لوگی میں بلا وجہ وہ سفر پاکستان میں اور احتیاط پڑھتے کیونکہ بھارتی جانے سے فصلیں جو باقیات پر جلائی گئی ہیں اس کی وجہ سے سیدھی دعاں پر اور وجہ سے یہ سارا بڑے پیمانے پر جو ہے وہ لاہور اور جو دعاں کے لئے دعاں یہ دعاں بڑھ سموک بڑھ گئی ہے اور یہ اس کی وجہ سے لاہور اور ان کے مطابق ماہرین موسمیات کے مطابق کرتا نہیں لگی ہیں جب تک اسی طرح کی سوچتے حال لگی کیونکہ گذرشتہ دو دن گذرشتہ دو دن گذرشتہ روز لاہور میں جو ہوا جو سموک کا جو تھا زائی لوگی کا جو شراحی وہ 1.70 اور گذرشتہ پانچ دن سے وہ 1.70 سے کم رہی اس کی وجہ سے موسم کافی خوشگوار تھا یہ نبی نور پر یہ ملوگی جو رہے شدت بڑھ گئی ہے اور اس کی وجہ سے بڑے پیمانے پر دیکھنے دے رہے اگر سے گورنمنٹ کی جانب سے بڑے ادامات کیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے گاریوں کو بند کیا جا رہا اور ایک افیکٹویں کو بھی بند کر دیا تاکہ سموک کی شدت میں اضافہ نہ ہو لیکن سوہی وزید مریم اور امزیو اس مام جو معاملات ہیں انہوں کو دیکھ رہے ہیں سموک کی جو شدت میں بڑھا ہو رہا اور جو کے شہریوں کے لئے نفسان دے اس کے بارے میں وہ لرٹ کر رہے ہیں کیونکہ ماس کو لازمی پہنے سانس کے لینے سے ان کے سیدھے کے امراض میں اضافہ ہو سکتا بزرگ اور بچوں کے لئے یہ بات نفسان دے اس لئے انہوں نے کہا جو بچے جو ہیں جو امراض میں موقع ہیں ان کے سوچ جانب پر بھی بندی لگا دیا محمد علیہ آس یہ بھی بتائے گا کہ اقدامات تو کیا جا رہے ہیں وزیرالہ پنجاب کی جانب سے کہا گیا تھا کہ وہ بھارتی پنجاب کے جو وزیرالہ ہیں ان سے بھی سموک کنٹرول کرنے کے حوالے سے بات کریں گی ہاں نہیں اس بارے میں جو انہوں نے اجازت دے دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ دپلومیسی طریقہ اختیار کیا جائے گا سموک کی پبندی پر جو کابو پانے کے لئے اقدامات کی جانب اس کے لئے منظوری دے دی تھی اور اس کے لئے وہ بزارت خارجہ کی جانب سے بقایدار جو مراسلہ ہے وہ بھارتی جو چیف نیسٹر ہیں اور کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا جائے گا تاکہ اس کو مسئلے کو حل کیا جائے اور فسلان کی بقایا جاتے ہیں اس کو جلانے کی وجہ کوئی اور طریقہ جس نے کنجاب میں طریقہ استعمال کیا ہے مشینوں کے ذریعے ہی ان کو خاتمہ کیا جا سکی لیکن اس سے میں بھی جو لیٹر کی منظوری دے دی تھی تو توکر کی جاری ہے کہ آج لیٹر لکھ دیا جائے گا اور انڈیا کو بجوان دیا جائے گا تاکہ اس مسئلے پر بیٹھ کے بات چیت کی جا سکے اور اس مسئلے کو حل کیا جا سکے کیونکہ اس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ مسئلے میں انہوں نے پلاننگ کر لی ہے اور اس کی بقیدہ طور پر لیٹر لکھنے کی منظوری دے دی تھی اور میکمہ مولیت کی جانب سے یہ لیٹر لکھا جائے گا یہ ان کی جانب سے لکھا جائے گا اور اس میں تمام جو فیکس ہیں وہ بتایا جائیں گے کہ پنجاب کو لہور خاص طور پر کتنا شدد نقصان اٹھانا پڑا اور شہرین کو کس مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے لیے پھر بزارت خارجہ کی جانب سے یہ اس کے بزارت سے رابطہ کر کے بقیدہ طور پر لیٹر کی فرامنی کر دی تھی گی جی محمد علیہ صاحب کا شکریہ موسیقی